ایتباد ملک پورا جیل روڈ انتظامی کی غفلت اور نائلی کے سبب اس وقت دریاہ کا منظر پیش کر رہی ہے روزانہ ہونے والی بارشوں سے بارش کا پانی اس روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام کا گزرنا محال ہے اس کے ساتھ ساتھ جیل کی دیوار گرنے کی وجہ سے روڈ تقریباً آدھا بند ہو چکے سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے یہ عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارش کے پانی کی وجہ سے گاڑیاں ایک سائٹ سے ہو کر گزر رہی ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جی گاڑیاں یہاں بند ہو جاتی ہیں اور عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے عوام کے گزرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں میکمہ واسا جو کہ یہاں پہ نالے کی صفائی کے لیے انہوں نے صرف ایک بندہ مختص کیا ہوا ہے وہ صبح سے کام کر رہے لیکن نالے کا پانی نکال نہیں سکتا کیونکہ نالا دیوار گرنے جیل کی دیوار گرنے کی وجہ سے بند ہے بارش کے بعد اس روڈ پر سے روزانہ کیونکہ آزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں اور ایک ٹریفک جام کا منظر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ وعد گزر گا ہے ہزاروں لوگوں کی پیدل چلنے والوں کی جن میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں سکول کے اوقات بھی ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں اور پانی کھڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں خواتین کو خاص طور پر کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ دو دو فٹ تک انچا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پردے کی بیورمتی ہونے کا خطر ہے اس کے علاوہ جیل انتظامیہ نے یہاں جو دیوار جیل کی گری ہے اس کے ملبے کو روڈ کے درمیان میں رکھا ہوا ہے علاوہ جیل انتظامیہ مل کر اس ملبے کو ایک سائیڈ پر کر سکتے ہیں جس سے کم از کم دو گاڑیاں ایک ساتھ گزر سکیں لیکن شاید کمیشن یا کسی اور وجہ سے انتظامیہ سے جب بھی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سمری بھیجی ہوئی ہے کروائی کر رہے ہیں اور ابھی تک پچھلے دو ہفتے سے یہ دیوار گری ہے عید سے پہلے عید کے دوسرے دن یہ دیوار گری تھی اور اس کے بعد ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ ملبہ یہاں سے اٹھایا جا سکے اور نہ ہی اس روڈ کو کھولا جا سکے نالے کے اوپر کام کرنے والا واسہ کا الکار آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وعد ہے الکار تھا جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں پتہ نہیں محکمہ واسہ کے پاس الکاروں کی کمی ہوگی ہے یا انہوں نے صرف اپنے افسران کی گھروں میں چارچار الکار لگائے ہوئے ہیں ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس نالے کو کھولنے کے لیے ایک مسلسل مشینری فرام کی جائے بندے فرام کیے جائیں اس کے علاوہ یہ نالہ جو کہ نکاسی آپ کا قدرتی کا گزر تھی اس پہ بھی کچھ لوگوں نے انکروشمنٹ کی ہوئی ہے اور نالہ جو پہلے تقریباً بارہ فٹ تھا اب اس وقت اگر اس کو آگے سے دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف دو فٹ کے ڈیڑھ فٹ کی جگہ رہ گئی ہے یہ جہاں سے پانی کی ضرورت ہے تو ایسے افراد کے خلاف بھی کروائی کی جائے جنہوں نے نالے کے اپر تجاوزات کر لی ہیں یہ اہلکار جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ پانی کی سیچویشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تقریباً ڈیڑھ فٹ پانی ہے اس وقت روڈ پر اور گاڑیاں اس میں سے جس طرح گزر رہی ہیں یہ ایپٹ آباد کے نام پر ایک دب ہے داغ ہے کیونکہ ایپٹ آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پانی کبھی نہیں کھڑا ہوتا لیکن اس وقت شملہ پاری کے بلگل پاس ایپٹ آباد جیل جو کہ دائی مشہور و معروف ہے علاقہ ہے اور ملکپورہ روڈ اس پر کھڑا ہوا یہ پانی عوامی نمائندہ اور انتظامیہ دونوں کا مو چڑھا رہا ہے کہ صرف باتیں کرنے اور کام کرنے میں بہت فرق ہے ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس پر جلدے سے ایکشن دیا جائے